موسیقی گھر یا سمپتے پر بلڈوزر چلانا اصابدانک ہے غیر قانونی ہے سپریم کورٹ نے کہا کسی ایک بیکتی کے اپرات کی سزا اس کے پورے پریوار کو نہیں دی جا سکتی یہ انہیومن ہے اس معاملے میں افسروں کی منمانی نہیں چل سکتی آج سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی کا گھر یا سمپتی گرانیا ہے تو اس کے مالک کو کم سے کم پندرہ دن کا نوٹس دینا ضروری ہوگا مکان مالک کو اپنا پاکش رکھنے کا پورا موقع دینا ہوگا پرسنل ہیئرنگ پیشی کے ذریعے سنوائی کرنی ہوگی پھر یہ بتانا ہوگا کہ اس کے جواب میں کمی کیا ہے اور کس آدھار پر بلڈوزر چلانا ہی ایک ماتر وکل بچا ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ نوٹس دینے کے بعد گھر گرانے تک کی پرکریا پاردرشی ہونی چاہیے ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے ریکارڈ پر ہونی چاہیے اور بلڈوزر ایکشن کا پورا ویڈیو ریکارڈنگ کی جانی چاہیے جسٹس بی آر گوری اور جسٹس کیوی ویشوناسند کی بینچ نے کہا اگر کوئی افسر کورٹ کی گائیڈ لینز کے اندرکی کرے گا تو اس کے خلاف کنٹیم پروسیڈنگ شروع کی جائیں گی دوشی پائے جانے پر عدکاری کو اپنے کھرچے پر گرائے گئے گھر کو دوبارہ بنوانا ہوگا سپریم کورٹ نے آج سخت لحظے کا استعمال کیا جو گائیڈ لینز بنائی ہیں وہ بلکہ صاف ہیں سارا پروسس تائے کر دیا گیا ہے اس سے مسلم سنگٹسنوں نے مولاناوں نے خوشی ظاہر کی اور اس کے بعد اس مدد پر سیاست بھی ہوئی اکھلِ شادب، نانا پٹولے، اجیرائے اور سنجے سکھ جیسے ویروتی دولوں کے نیتاؤں نے یوگی آجتنات پر حملہ پولا کاب بابا کے بلڈوزر کو سپریم کورٹ نے گیراج میں پہنچا دیا لیکن سوال ہے کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بلڈوزر ایکشن پوری طرح مند ہو جائے گا سپریم کورٹ نے آج جو گائیڈ لائنس بنائی ہے وہ موجودہ قانون سے کتنی الگ ہے اور سب سے بڑا سوال ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اتر پردیش کی سرکار سے کیوں جوڑا جا رہا ہے سب کے نشانے پر یوگی بابا کیوں ہیں اور کورٹ کے فیصلے پر یوپی سرکار نے کیا کہا یہ سب آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں بلڈوزر ایکشن کو لے کر آج سپریم کورٹ نے کیا کیا کہا سپریم کورٹ نے دیش بھر میں کہیں بھی کسی بھی راج میں فوری نیائے کے نام پر بلڈوزر ایکشن پر آج بریک لگا دیا جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس کیوی وشناثن کی مہنش نے کہا کہ نیائے کرنا کورٹ کا کام ہے سرکار اور پشاسن کے ذمہ داری کورٹ کے فیصلے کو لاغو کروانا ہے افسر جج نہیں بن سکتے اگر کوئی ادھکاری ایسا کرتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی اس کو اپنے پیسے سے وہ عمارت بند بانی ہوگی جس کو گرائے گیا آج سپریم کورٹ نے بلڈوزر ایکشن کے لیے کڑے دشاں دردے شاری کیے کورٹ نے کہا اگر ادھکاریوں کو لگتا ہے کہ کسی کا گھر غیر قانونی طور پر بنا ہے اس پر بلڈوزر چلنا چاہیے تو اسے کم سے کم پندرہ دن کا نوٹس سے نہ ہوگا اور پندرہ دن کی میاد اس دن سے شروع ہوگی جس دن نوٹس تعمیل ہوگا کیونکہ اس طرح کے عروب لگ رہے تھے کہ ادھکاری بیگ ڈیٹ میں نوٹس جاری کر کے تورن بلڈوزر چلا دیتے ہیں اس طرح کی شکایتیں نہ آئیں اس کے لیے کورٹ نے نوٹس کی کاپی ای میل سے زیلے کے کلیکٹر اور نگر نگم یا نوڈل آفیسر کو بھیجنے کا نش دیا سپریم کورٹ نے کہا کہ نوٹس کا جواب دینے کے لیے اس کو چیلنج کرنے کے لیے آروپی کو پریاپت وقت دینا ہوگا جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس کیوی وشناثن کی مہنش نے کہا کہ اگر کوئی آروپی نوٹس کا سنتوش نجوا نہیں دے پاتا ہے تو بھی کاروائی سے پہلے اسے مکان کھالی کرنے کا پورا موقع دیا جائے پوری کاروائی کی ویڈیوگرافی ہو اس کا ڈیجیٹل ریکارڈ رکھا جائے نائنٹی فائی پیجز کے اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ بھی کلیر کیا کہ سرکاری سمپتیوں جیسے سڑک گلی یا ریلوی کی زمین پر عطی کمر کے خلاف کاروائی پر کوئی روک نہیں لگائی گئی ہے حالانکہ دالت نے کہا کسی کی پرسنل پروپرٹی پر بلڈوزر چالانے کا آدھش دینے والے آدھکاری کو اپنے آدھے پر یہ بتانا پڑے گا آخر کیا وجہ ہے کہ بلڈوزر ایکشن ہی ایک ماتر آپشن ہے سمپتی زب کرنے یا عمارت کے کسی ایک حصے کو گرانے سے کام کیوں نہیں چل سکتا سپریم کورٹ میں سی پی ایم کے نتاب وندہ کارات اور جمعیت علماء ہند کی طرف سے بلڈوزر ایکشن کے خلاف پریٹیشنز فائل کی گئی تھی آج فیصلہ آیا تو جمعیت نے اس کو نیای کی چیز بتایا جمعیت کے دکھ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ سے مانگ کریں گے جن لوگ کے غر عویہ دروپ سے گرائے گئے ہیں ان کو معافضہ ملے اور غیر قانونی طرقے سے بلڈوزر چلوانے والے افسروں خلاف کاربائی ہو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ نے بلکل صحیح موقف اپنایا ہے ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے جن لوگوں کی دنیا کو لوٹ دیا گیا ہے برباد کر دیا گیا ہے برباد کرنے والوں سے اس پیسے کو اصول کیا جانا چاہیے یہ بہت بڑا فیسرہ ہے ہم تو اس فیسرے کے لیے بہت زبانے سے کوشش کر رہے ہیں جن لوگوں کو ہم نے جیلوں سے چھوڑوایا ہے اٹھارہ اٹھارہ سال کے بعد ابھی تین دن کے بعد آئے ہیں ان کی زندگی برباد ہو گئی ہے صرف اس بنیاد کے اوپر ان کو باعزت بری کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی قصور نہیں تھا اس کے باوجود ان کی زندگی کو برباد کر دیا ہم کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ تک گئے ہیں کہ اس کا معاوضہ دلوائی ہے ان کی زندگی خلاب ہوئی ہے ہماری اس بات کو سننے گیا آج ہی اس بات کے بعد ہم جائیں گے پھر سپریم کورٹ جائیں گے ہم کہیں گے کہ ان کی زندگی برباد ہوئی ہے اس کا معاوضہ کون دے گا سپریم کورٹ کا یہ موقع بلکل صحیح ہے کہ غیر قانونی طریقے کے اوپر کسی کو اس طریقے برباد کیا ہے تو برباد کرنے والوں سے اس کا معاوضہ لینے چاہیے اس معاملے کی سنوائی کے دوران عدالت نے پیٹیشن دائر کرنے والوں سے سجا مانگے تھے جمعیت علماء ہن نے بھی بلڈوزر ایکشن کے خلاف سپریم کورٹ کو سجیشن دیئے فیصلہ آنے کے بعد جمعیت کے سیکرٹری نیاز فاروق ہی نے کہا کہ یو پی اترکھنڈ ایم پی اور راجستان سمیت کئی راجعوں کی سرکاریں مسلم سماش کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے بلڈوزر کا استعمال کر رہی تھی کھلے عام قانون توڑ رہی تھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد یہ رک جائے گا نیاز فاروق ہی نے کہا اگر سرکاروں کو ایکشن لینا ہی ہوگا تو ان کو اب سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کا پالن کرنا ہوگا یہ اچھی بات ہے سرکار سرکار ہیں لیکن ان کو بھی قانون سے بالہتر نہیں ہے جو یہ چل جائی تھی کہ سرکار ہے اور جو ہے بہت سارے چیف منسٹر جو ہے ایک کے بعد دیکھ رہے اس میدان میں آ رہے تھے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ وہ اب آف دی لوگ ہیں ان کے اوپر کوئی اور آتھارٹی نہیں ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے ہمیں جو ہے دوبارہ ہماری امید جاگی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اس کے اندر جو کمینل اینگل تھا کہ ایک کمیونٹی کو سیلیکٹیو وے میں جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا پھر اس کے بعد ایک مجرم جیسے کہ راجستان کے ادھے پور کا کیس تھا کہ ایک لڑکا جو ہے وہ کوئی غلط کام کرتا ہے اور اس کے خلاف اس کے پورے مکان کو جس میں اس کی ماں ہے اس کی باپ ہیں اس کی بھائی بہن ہیں جن کا کوئی جرم سے تعلق نہیں ہے اس کو ڈیمالش کر دیا گیا عدالت نے اس کا سٹرونگ نوٹیس گیا کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے یہ آپ لوگوں کی حمد بڑھا رہا ہے لیکن دوسرا پکشیے کہے گا کہ بھائی ایسے لوگ جو آروپی ہے یا دوشی ہے ان لوگوں پر جو کاروائی ہو رہی تھی وہ رکھ جائے گی ان سارے پوائنٹس کو کورٹ کرتے ہوئے اور عدالت نے سب کی گائیڈ لائن کے لیے بنانے کے لیے سب کے طرف سے وہ سممیشن مانگے تھے کہ سب لوگ یہ سجس کریں کہ کیا گائیڈ لائن ہونی چاہیے وہ گائیڈ لائن اس ججمنٹ میں سابقا ہے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر جمعیت علماء ہند کے ساتھ ساتھ مسلم پرسنال بورڈ سے لے کر استددوی دویسی تک زیادہ تر مسلم نیتوں نے بیان دی ہے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی جیسے بلڈوزر صرف مسلمانوں کے گھروں پر چل رہا تھا اویس اے نے کہا اب یہ امید جگی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بلڈوزر جسٹس کے نام پر ہونے والی نائنصافی رک جائے گی اور بی جے پی کی سرکاریں قانون کا مزاق اڑانا بند کریں گی چونکہ دیش میں سب سے دادہ گونج بابا کے بلڈوزر کی تھی یو پی سرکار کے ایکشنٹ کی تھی اس لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ویروژیو کے نشانے پر یوگی عادت نہ تھی رہے اتر پردیش کی پور مکشمتری مایہ وطی نے بھی کہا اب بلڈوزر کیا تک پر روک لگے گی اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس وقت اکلیش آدم کانگپور میں تھے سی سامو کی سیٹ پر بائی پول کے لیے ریلی کر رہے تھے اکلیش آدم نے مجھ سے قوی پردیپ کی وکاویتہ پڑھی جو سپریم کورٹ کے آدیش کے پہلے پندے پر لکھی تھی پھر اکلیش نے کہا سپریم کورٹ نے بابا کے بلڈوزر کو گیراج میں پھیج دیا لیکن اس سے انہوں کی مانسکتہ نہیں بدلے گی جو انہوں کے گھر گرانے میں کوئی سنکوچھی نہیں کرتے جو گھر توڑنا جانتے ہیں ان سے کیا امید کرو گے آپ جو گھر توڑنے میں ایک سیکنڈ نہ لیتے ہوں ان سے کیا امید کرتے ہو کم سے کم آج کے بعد ان کا بلڈوزر ہمیسہ ہمیسہ کیلئے کھڑا ہو جائے گا گیراج میں اب کسی گریب کا گھر نہیں ٹوٹے گا جس طریقے سے گھر توڑا گیا تھا بلڈوزر سے اس کے خلاف کوٹ میں گئے اور اس کے بعد جو جشمنٹ آیا ہے ایسے کم فیصلے ہوتے جہاں پر سرکار کو ضرمانہ دینا پڑتا ہے کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ سپریم کوٹ نے سرکار پر پچیس لاکھ کا ضرمانہ لگایا ہے نہ کہ وہ ضرمانہ لگایا ہے بلکہ ایسے دوسری ادھکاریوں کے خلاف کاربائی کرنے کے لیے بھی کا ہے جنہوں نے بلڈوزر چلا کر کے کسی کا گھر توڑنے کا کام کیا ہے اس سے جادہ سرکار کے خلاف ٹپڑی اور کیا ہو سکتی ہے یو پی کانگریس کے دکش اجا رائے نے بھی بلڈوزر ایکشن کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے کو ویلکم کیا اجا رائے نے کہا بی جے پی والے اپنے ویروڈیوں اپنے آلچوں کا مو بند کرنے کے لیے دوسروں کے گھروں اور سمپتیوں کو عوید نرمان بتاتے تھے اور بلڈوزر چلواتے تھے لیکن سپریم کورٹ نے ایسی حرکتوں پر روک لگاتی ہے دیس کا پرتیک ناغریک پرتیک ویکتی جو خوشالی چاہتا ہے ایکتہ چارہ بھائی چارہ چاہتا ہے اور ہندوستان کو مجبود دیکھنا چاہتا ہے وہ نشی طور سے یہ سیکشن کا پوری طریقے سے سممان کرے گا یہ بھاچپا کے لوگ کیول بلڈوزر سے مکان گرانا لوگوں جو بپکش کے لوگ ہیں کانگریس کے لوگ ہیں ان کے مکان کو گرانا ان کے بلڈنگ گرانا ان کے سوپنگ مال گرانا اور ان کے جمین کو عوید بتانا بھاچپا کے تمام ایسے منتری ہیں تمام ایسے لوگ ہیں جن کے آج بھی گھر سوپنگ مال آج بھی بچے ہیں جو عوید روح سے بنے ہیں بی جے پی نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کا سواغت کیا بی جے پی کے پروکتہ سمبیت پاترہ نے کہا سپریم کورٹ نے کسی ایک پردیش یا کسی سرکار کے لئے گائیڈ لائنس نہیں بنائی ہیں عدالت کا فیصلہ پورے دیش کے لئے ہے کا ڈر ہونا چاہیے اور قانون کے تحت بلڈوزر کا ایکشن پہلے بھی ہوتا تھا آگے بھی ہوگا جہاں تک بلڈوزر سپریم کورٹ اور مکانوں کا سوال ہے بھاچپا کا مت بلکل سپشت ہے ہم سبھی سپریم کورٹ کا سمبان کرتے ہیں اور یہ جو وشہ آیا ہے یہ کوئی ایک راجے کے لئے یا ایک دوسرے راجے کے لئے نہیں یہ پورے بھارت ورشے کے لئے آیا ہے سباوک روپ سے آج بھارت ورش میں کانون کا راج ہے سمویدھان کا راج ہے جو بھی یہاں ہوتا ہے سمویدھان کی انسار ہوتا ہے اور اگر کچھ سمویدھان کی انسار نہیں ہوتا ہے اس کے لئے بھی پراؤدان ہے آج پورے ہندوستان میں یعنی اپرادیوں کے من میں کہیں نہ کہیں ڈر ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اپرادیوں کے من میں ڈر ہونا ایک اچھے دیش کی نشانی ہوتی ہے جنتہ کے من میں سکھ اور اپرادیوں کے مند میں ڈر یہ جرور ہونا چاہیے اور سب ہی نیموں کا پالن کر کے ہونا چاہیے ہم سپریم کورٹ کے اس ورڈٹ کا سواگت کرتے ہیں اتر پردیش کی سرکار نے بھی بلڈوزر ایکشن کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے کا سواگت کیا یوپی سرکار نے کہا سپریم کورٹ میں جن معاملوں کی سنوائی ہوئی ان کا تعلق یوپی سے تھا ہی نہیں اب عدالت کے فیصلے سے اپرادیوں اور مافیا میں قانون کا ڈر ہوگا مافیا کے خلاف کاروائی کرنا آسان ہو جائے گا یوگی سرکار کے منطری اوپرکاش راجبھر نے کہا یوپی سرکار سپریم کورٹ کے عدیش کا پالن کرے گی راجبھر نے کہا کہ یوگی سرکار نے ہمیشہ قانونی طریقے سے بلڈوزر چلایا پہلی بھی لوگوں کو نوٹس دیا گیا جواب دینے کا موقع پہلی بھی دیا گیا اس کے بعد ہی کاروائی ہوئی اوپرکاش راجبھر نے کہا اگر کوئی سرکاری یا نیجی سمپتی پر کوٹ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ریلوے کی جمین کبجہ کرلو بانو بیبھا کی جمین کبجہ کرلو ورگچہ کی جمینیں کبجہ کرلو کسی کی سمپتی کبجہ کرلو یہ کوٹ نے نہیں کہا آیا اگر آپ گلت کرو گے بھائی تو کسی کی نیجی سمپتی آپ نے کبجہ کی ہے تو اس کو تو خالی کرنا پڑے گا کوئی بھی کاروائی اگر اس طرح کی ہوئی ہے اور کاروائی ایسے نہیں ہوتی ہے کاروائی کے لئے بقائدے اس کو نوٹیس دی جاتی ہے کہ آپ کا جو مکان ہے یہ عوائد بنا ہوا ہے سرکاری سمپتی میں بنا ہوا ہے سرکاری جمین میں بنا ہوا ہے اور آپ اس کو خالی کر دیجئے جب نہیں خالی کریں گے تو آپ کو پندرہ دن میں اس کو ہم گرا دیں گے تو سوچنا دی جاتی ہے اور ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ نیالے کے عادیس کا ہم لوگ پالن کریں گے اور کسی کی نیجی جمین پر کوئی قبضہ کرے گا تو اس کو خالی بھی کرائے جائے گا سپریم کورٹ کے فیصلے میں دو تین باتیں سمجھنے والی ہیں پہلی کورٹ نے بلڈوزر ایکشن پر روک نہیں لگائی ہے صرف گائیڈ لائنز چاری کی ہیں دوسری بات بلڈوزر ایکشن کے لیے پندرہ دن کے نوٹیس کا پرویجن پہلے بھی تھا پہلے بھی آروپی کو سنوائے کا موقع دیا جاتا تھا اپیل کا عدکار تھا آج سپریم کورٹ نے صرف یہ تیع کرنے کی کوشش کی ہے کہ بلڈوزر ایکشن جلد بازی میں نہ ہو جو پروسیجر ہے اس کے تحت ہو اور وہ پاردرشی ایکشن ہو اس کا اثر ہی ہوگا کہ اگر کہیں آج کوئی افراد ہوا تو آروپی کے گھر پر کل بلڈوزر نہیں چل پائے گا بلڈوزر پہنچنے میں پندرہ دن لگیں گے جہاں تک آج سے پہلے ہو بلڈوزر ایکشن کا سوال ہے تو میرے پاس جو فگرس ہیں اس کے مطابق دوہزار سترہ کے بعد اتر پردیش، مدھر پردیش، راجستان، حیانہ، مہاراشت اور گجرات جیسے سات راجوں میں دوہزار سے زیادہ بلڈوزر کے ایکشن ہوئے لیکن سب سے زیادہ چرچہ یوگی آدیتنات کے راج میں ہوئے ایکشن کی ہوئے کیونکہ یوگی نے مافیا اور دنگائیوں کے سمپتی کو پوری دبنگئی سے زمی دوست کیا مختار انساری، عطلیق احمد، فکاس طوبے، وجہ مشرہ جیسے تمام مافیا کی اویک پروپرٹی پر بلڈوزر چلا کر اس زمین پر غریبوں کے لیے گھر بن باتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا اتر پردیش کی یوگی آدیتنات کی سرکار سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے جن پیٹیشن پر کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس میں یوپی سرکار پارٹی بھی نہیں تھی جیمیٹو ملہین نے یہ کیس دلی نگردگم کے معاملے میں فائل کیا تھا لیکن تو بھی جب پولیٹیکل بیان بازی ہوئی تو شام کو یوپی سرکار نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا سواگت کیا یوپی سرکار نے کہا اس فیصلے سے مافیا اور پیشےور اپرادیوں پر لگام لگانے میں آسانی ہو گئی مطلب یہ یوگی کے احتیور نرم نہیں ہو گئی حانکہ جب ویرودی دلوں کے نیتہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بہانے یوگی آجتنات پر حملہ کر رہے تھے اس وقت یوگی آجتنات مہاراست میں تھے آج مہاراست میں یوگی کی دو ریالیاں ہوئی واشم اور ٹھانے میں دونہ ریالیوں میں یوگی نے ایک بار پھر بٹو گے تو کٹو گے کا نعرہ لگایا کانگریس پر ستر سال تک ہندوں کی بھاونوں کے اندیکی کرنے ہندوں کی آستہ کے اپمانت کا الزام لگایا یوگی نے کہا کہ مسلم اپیزمنٹ کے چکر میں کانگریس نے تو پربو رام کے استطف کو ہی نکار دیا بھگوان رام کو قصے کہانیوں کا کالپنک پاتر بتا دیا اس سے پہلے یوگی واشم کے کارنجا علاقے میں تھے اس علاقے کو بنجارہ سماج کا کاشی کہا جاتا ہے پبلک میٹنگ میں پہلے یوگی آجتنات نے پیہرہ دیوی کے مندر میں پوجہ ارشنا کی اس کے بعد ریلی میں یوگی نے کہا کی مودی سرکار نے بنجارہ سماج کے وقاس کے لئے بہت کام کیا ہے سماج کے ہر برکی آستہ کا سمان کیا گیا ہے لیکن کانگریس کو صرف مسلم ووٹ بیک کی فکر رہتی ہے اس لئے اتیاز سے سبق لینا چاہیے اور دھیان رکھنا چاہیے کہ جب جب سماج بٹا ہے تب تب کٹا ہے سماج اور راست جو ہی اپنے گلے کا ہار بنانے والا مہا آدھاڑی کے نام پر ایک مہا آدھاڑی گڑوندن بھی کانگریس کے لکھرکو میں آپ کے بیچ میں ہے نہ ان کے پاس نیتی ہے نہ دیش پاہ بڑھانی کی کوئی نیتی ہے نہ ان کی نیت ساپ ہے اور نہ ان میں نیتی بلہی ہے یہ لوگ مسلم پستی کرنے کی راہ پر چل کر کے دیش کی اپنی اچھتی کرنا چاہتے ہیں راہ مندر کے پانسو ورسوں تک کو سنگھرس کرنا پڑا تھا چطرپتی سیواجی مہاراست میں جس سراج کی سنگھرپنا کو آگے اڑھایا تھا اس کے لئے سنگھرس کو کرنا پڑا تھا ساماجک سنپا کے لئے مہاتمہ تھوڑے کو کیوں آنگولن کرنا پڑا تھا ایک ویدھان سب سمان اس کا آوہان کرنے والے باہ ساپ دکٹر دھیمرا امبیٹر کو کیوں سنگھرس کرنا پڑا تھا کارن تھا ہم پٹے تھے اور پٹے تھے اسی لئے پٹے تھے اور آج ہم کہنے کے آئے ہیں یوگی کی باتیں کانگریس سنیتاؤں کو تیر کی طرح چھپ رہی ہیں مہاراست کانگریس کے جکش نانا پٹولے نے کہا مہاراست کے لوگ بی جی پی کا کھیل سمجھ گئے ہیں اس لئے مہاراست میں یوگی اور موڈی کے نارے نہیں چلیں گے نانا پٹولے نے کہا ستہ کے لئے بی جی پی کچھ بھی کر سکتی ہے ستہ کے لئے داؤد کی مدد بھی لے سکتی ہے یوپی میں ہی اپنی راجنیتی رکھے یوگی جی بھاراست میں اس طرح کی گنگی راجنیتی نہیں ہوتی جو ابھی سرکار ہے بھاراست میں اس میں ہی کبھی عرص پہ حملہ کیا جاتا ہے گھنی جی میں حملہ کیا جاتا ہے انہی کے لوگ کرتے ہیں یہی اس کی جڑ ہے اور راجنیتی ہندو مسلمان کے اوپر جو کرنے کی کوشش نریند موڈی جی اور یوگی جی اور عمیشہ جی کر رہے ہیں اور پڑھنے جیس کر رہے ہیں انہیں روک دینا چاہیے نواب ملک کے بارے میں ان لوگوں نے یہاں پر مہاراست کے اور دیش کی جنتہ کو بطانا ہے ان کا جو پاور جہا جو چل رہا ہے کل داؤد بھی کل ان کے پارٹی سے کھڑا ہوگا ستہ کے لئے تو یہ تیار ہو جائیں گے جس کا داؤد سے سمبن تھا ایسے کہ وہاں جن نے کیے انہیں لوگوں نے اس کو سترہ مہینے کی جل دی نواب ملک کو وہ ان کا مہیوتی کا کینڈڈ ہے اور یہاں کے وہ لوگ بٹیں گے تو کٹنگ کی بات کرتے جیسے جیسے ووٹنگ کی تاریخ قریب آ رہی ہے مہاراست میں چناوی گرمی اور نیتاؤں کے ویانوں میں تلقی بڑھتی جا رہی ہے آج مہاراست میں مہیوتی کی طرف سے یوگی آدندات کے علاوہ امچہ جے پی نڈڈا ایک ناشندے دیوین فرنویس اور عجید پواد نے رہ لیا کی ماہ وکا ساگاڑی کے طرف سے ملکہ جن کھرگے ادھر تھاکرے نانا پٹولے نے مرچہ سمحالا اے ایم ایم کے ادھاکش اصدرد انویسی کی بھی آج دو رہ لیا ہوئی امچہ نے آج دھولے جلگاؤں اور پربھنی کی پبلک میٹنگ پہ آرٹیکل تین سو ستر کا بدہ اٹھایا مسلم آرکشن کی بات کی امچہ نے کہا اگر اندرہ گاندھی بھی سورگ سے لوٹ آئیں تو آرٹیکل تین سو ستر واپس نہیں لاسکتی اور کانگریس سر کے بل کھڑی ہو جائے تو بھی مذہب کے آدھار پر مسلمانوں کارٹن نہیں دے سکتی امچہ نے کہا کہ مسلم تشتی کرن کے چکر میں ماہ وکا سگاڑی اورنگزے فین کلپ بن گیا اور حیرانی تو اس بات پر ہے کہ ادھر تھاکرے بھی بالا صاحب کے بیچاروں کو بھول کر کانگریس کی گود میں بیٹھ گئے ستہ کے لیے سارے بالا صاحب کے پورے سدھانت بھول کر بیٹھے ادھر بابو آپ کس کے ساتھ بیٹھے ہو جنہوں نے اورنگر باد کا نام سمباجی نگر بنانے کا ویروت کیا اس کے ساتھ بیٹھے ہو جنہوں نے رام مندیر بنانے کا ویروت کیا ان کے ساتھ بیٹھے ہو جنہوں نے ترپل تلاک ہٹانے کا ویروت کیا ان کے ساتھ بیٹھے ہو جنہوں نے تین سو ستر ہٹانے کا ویروت کیا ان کے ساتھ بیٹھے ہو اور چنوں نے پاکستان کو قرارہ جواب دینے کا سرجیکل سٹرائک کا ویروت کیا اس کے ساتھ بیٹھے ہو ہندوؤں کو آتنکوادی کہنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہو بھائیوں بینوں مہاراست کی جنتہ کے سامنے بہت سپسٹ دور کھیمے ہیں ایک کہ اگھاڑی کا کھیما جو اورنگ جے پین کلپ ہے اور دوسرا مہایوتی کا کھیما جو چھترپتی سیواجی مہاراج اور ساور کرج کے سدھان دو پر چلنے رہا ہے امیت شاہ اس کے بعد جلگاؤں پہنچے یہاں انہوں نے راحل گاندے پر اٹیک کیا کہا کہ راحل کے وادے بھی جھوٹے ہیں ان کا سامنے کے پرتی پریم بھی دکھاوا ہے کیونکہ راحل ہر ریلی میں سامنے کی جو کوپی دکھاتے ہیں اس کے اندر کچھ نہیں ہے سارے پندے کورے ہیں امیشہ نے کہا کہ راحل کو سامنے سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سامنے لہرانے کا ناٹک کرتے ہیں کانگریس پارٹی وہ سمویدان لہرہ رہے تھے سنسط میں سپت لی تو بھی وہ سمویدان کی سپت لی اور جب کتھ پترکاروں کے ہاتھ میں وہ سمویدان آ گیا اس کے پنے کھولے تو سارے کے سارے کورے پنے تھے بھائی اندر ایک بھی سبد نہیں لکھا تھا راہول بابا نکلی سمویدان دکھا کر آپ نے دیش کی جنتا کا وشواس توڑا ہے آپ نے بابا صاحب آمبیٹ کر کا اپمان کرنے کا کام کیا ہے اور جس سمویدان کی دعای دیتے ہو وہ سمویدان کو کبھی آپ نے کھول کر پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے وہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے بھائیو بے نو ایک کانگریس کی پوری رات نہیں تھی پھریب کے آدار پر چلنے والی رات نہیں اب میں آپ کو اس کا دوسرا پاکش سنواتا ہوں عمیت شاہ کے اس حملے کا جواب دیا ملک آجن کھرگے نے لاتو اور اکل کورٹ کی ریلیو میں کھرگے نے کہا کہ بی جے پی کے نیتا کانگریس کو سمویدان کے بارے میں نصیحت نہ دیں بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگ سمویدان کو ختم کرنے کا کام کر رہے ہیں اس کے بعد کھرگے نے سمویدان کی ویسی ہی لال کتاب لہائرہ کر کہا موڈی اور بی جے پی کے دوسرے نیتا چھوٹا اعظام لگاتے ہیں کہ اس کے پندے کورے ہیں کھرگے نے کہا موڈی کو سمویدان کی اس کتاب کے لال رنگ پر اعتراض ہے لیکن یہی کتاب موڈی نے پورو راشپتی کو پھینٹ کی تھی تو کیا موڈی بھی اربن نقسل ہو گئے؟ یہ سمویدان ہے اس کو بھی موڈی کے لوگ بہت مزاک اڑھائیں بھئی راہل جی جب لے کے دکھائے ان کو بھئی کورے پنے ہیں بول کے دکھیں یہ کورے پنے ہیں اور یہی لال ایسا کور لال ہے بھئی اندر تو جان ہے نا ہر لوگوں کی حفاظت اس میں ہے لیکن موڈی جی نقسلائٹ کا ہے کمیونیشٹ کا ہے کیا کیا کی بولے اور ایسی بک موڈی جی نے پریسیڈنٹ آف انڈیا اس وقت جو تھے کووید وہ کووید کو انہوں نے یہی بک دیا ہے یہ دیکھئے یہ بک دیا پھر میں بولوں موڈی جی کو ارے نقسلائٹ ہے موڈی نہیں آپ بولیے ہمارے ہاتھ میں ہے تو یہ نقسلائٹ اربن نقسلائٹ اب ان کے ہاتھ میں ہے تو یہ دونوں نقسلائٹ ہے بولو ایسے جھوٹ باتیں بولتے ہیں ارے بھئی تم پردار منتری ہو ایک سو چالیس کروڑ جنتہ کے مکھیا ہو لیکن آج وہ سب بھول گئے ہیں ایک بات تو کلیر ہے کہ مہاراش میں کانگریس اب بی جے پی کی پچ پر کھلنے کو مجبور ہو گئی ہے لوگ سوچناو میں کانگریس نے نعرہ دیا تھا سمیدان خطرے میں ہے اس پر بی جے پی ڈیفنسیب پر تھی صفائی دے رہی تھی لیکن اب سمیدان کی کوپی پر کانگریس کے نیرتہ صفائی دیتے کھوم رہے ہیں اب یوگی نے بٹو گے تو کٹو گے اور موڈی نے ایک ہے تو سیف ہے کا نعرہ دے دیا اس پر کانگریس کنیتہ ڈیفنسیب پر ہیں لیکن آج مسلم پرسنلو بورڈ کے پر بکتہ اور آل انڈیا ایکتہ فورم کے پریزیڈنٹ بولانا سجاد نومانی نے بی جے پی کو ایک بار پھر بولنے کا افسر دیا سجاد نومانی نے کہا سمیدان خطرے میں ہے اس لئے مسلمانوں کو سو پرسنٹ ووٹنگ کر کے مہا یوتی کو ہرانا چاہیے نومانی نے اعلان کیا کہ آل انڈیا ایکتہ فورم دو سو انتر سیٹوں پر ایم ویو کو سپورٹ کرے گا باقی کی سیٹوں پر سماج بہادی پارٹی ونچید بہجن اگھاڑی اور اے آئی ہم آئی ایم کے امیدواروں کو فورم کی سپورٹ ملے گی مہا ویقاس اگھاڑی کی دو سو انتر دو ہرانڈین سکسٹی نائن سیٹوں پر تائید کی جائے مہا ویقاس اگھاڑی کے علاوہ ہم نے چند سیٹوں پر دوسری پارٹیوں کے کنڈیلیٹس کی بھی تائید کرنے کا فیصلہ کیا ہے میں آپ کو ان شورٹ یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ ون ہنڈین سکسٹی نائن مراتھا اور او بی سی کنڈیلیٹس کے نمائندوں کی تائید ہم کر رہے ہیں اور فورٹی ادر کمیونٹیز کے لوگ ہیں زنگائت ہیں اور بہت سے جینی ہیں الگ الگ کمیونٹیز کے جو لوگ ہیں ان کی تعداد چاریس ہے اور سفٹی تھری ترپن اس سی اس ٹی سماج کے کنڈیلیٹس کی تائید کا فیصلہ کیا گیا ہے سپورٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے اور تئیس مسلم کنڈیلیٹس کے سپورٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے مولانا سجاد نومانی کی آج کی اپیل ایک فورمیلٹی ہے اس سے کسی کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا سب جانتے ہیں کہ مہاراج کے چناؤں میں مسلمان پہلے سی ایک جوٹ ہو کر مہیوتی کو فرنویس کو اور شندے کو ہٹانے کے لئے ووٹ دیں گے الٹا یہ بیان ہندووں کو مہیوتی کے پکش میں تھوڑا بہت اور اکٹھا کر سکتا ہے سب سے بڑی پرابلم ادھر تھاکرے کو ہوگی وہ اب بارہ صاحب تھاکرے کے ہندوز کے بارے میں ان کی طرح بیباک انداز میں بات نہیں کر سکتے لیکن ادھر کو مسلمانوں کے ووٹ چاہیے وقت ووٹ پر انہیں مسلمین سنگٹسنوں کو سپورٹ کرنا پڑ رہا ہے ان کے کئی سپورٹرز ایسے ہیں جو اسے پسند نہیں کریں گے لیکن ادھر کی مجبوری ہے اسی طرح کی ویوشتہ اجیت پوار کے سامنے ہیں وہ بی جے پی کے بٹوگے تو کٹوگے جیسے ناروں کا ساتھ نہیں دے پائے ان کے کئی امیدبار مسلم ڈومینیٹیڈ علاقوں سے چھناب لڑ رہے ہیں اور ایک اور بات یہ ہے کہ مولانا نومانی نے مسلمانوں سے اسند دن اویسی کے امیدباروں کو بھی سپورٹ کرنے کی اپیل کی ہے اس سے کانگریس کو پریشانی ہوگی کیونکہ کانگریس اویسیو کمیشہ بی جے پی کی بی ٹیم بتاتی ہے اب مہاراست میں اویسی کے نام سے بی ٹیم ہونے کا ٹیک ہٹ جائے گا آج مہاراست میں چناب آئیو کی ٹیم نے کئی نیتاؤں کی تلاشی لی انٹرسٹنگ بات ہے کہ زیادہ تر نیتاؤں نے اپنی تلاشی لینے کی ویڈیو خود ہی سوشل میڈیا پر شیئر کیے مہاراست کے ڈیپٹی چیف منسٹر عجید پوار نے چیکنگ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے لکھا چناب آئیوگ نے بیگ اور ہیلی کپٹر کے روٹنگ چیکنگ کی انہوں نے چناب آدھگاریو کے ساتھ پورا سہیو کیا کیونکہ سوشل تنطر اور نشپک شناب کے لیے یہ سب ضروری ہے عجید پوار نے سبی نیتاؤں سے اپیل کی کہ وہ قانون کا پالند کریں اور لوگ تنطر کے شوچتہ بنائے رکھنے میں مدد کریں اس کے بعد ویڈر میں ڈیپٹی چیف منسٹر دیوینت فردنویز کے ہیلیوکاپٹر کی بھی چیکنگ ہوئی اس سے پہلے کولاپور میں کیمپینڈ کے لیے پہنچنے دیوینت فردنویز کے بیک کی جانچ کی گئی تھی اس کے بعد کیمپینڈ کے دوران لاتور میں نتن گٹکری کے ہیلیکاپٹر کو چیک کیا گیا نتن گٹکری کے ہیلیکاپٹر میں کھانے پینے کے سامان میں نمکین کی ویرائیٹی دیکھ کر چونہ وائیو کے افسر بھی مسکرانے لگے مہاراست کانگریس نانا پٹولے کے ہیلیکاپٹر کے تلاشی بھی لی گئی نانا پٹولے نے اپنی چیکنگ کے جانے کا ویڈیو کھوچ جاری کیا آج جب مہاراست کے مکہ منتری ایک نا شندے ریلی کے لیے پال گھر پہنچے تو وہاں بھی ہیلی پیٹ پر چنہ وائیو کے افسر موجود تھے افسر شندے کے ہیلیکاپٹر کے جانچ کرنے لگے اور شندے نے اس پوری ایکشن کا ویڈیو ریکونڈنگ کروائی اس ویڈیو میں شندے الیکشن کمشن کے لوگوں سے یہ کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ ان کے پاس صرف کپڑے ہیں کوئی یورین پوٹ نہیں ہے اصل میں شندے کا یہ کومنٹ ادھا تھاکری کیلئے تھا کیونکہ جب ادھاکی ہیلیکاپٹر کی جانچ ہوئی تھی تو ادھاکی نے افسروں سے کہا تھا ان کے پاس یورین پوٹ ہے وہ بھی چناوائے ادھاکری دیکھ لیں ہیلیکاپٹر کی چیکنگ کے اتنے ساری ویڈیو آج ایک ساتھ اس لئے سامنے آئے کیونکہ پچھلے تین دن سے ادھاکر لگاتار اپنے ہیلیکاپٹر کی چیکنگ کے ویڈیو شوٹ کر کے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہے تھے ان ویڈیوز میں ادھاکی نے ایلیکشن کمیشن کے کرمچاریوں کے آئی کارٹ چیک کرتے ہوئے انہیں دھمکاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایک ویڈیو میں ادھاکی نے ادھاکی کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں وہ گجرات کے تو نہیں ہیں ادھاکی نے اپنی چیکنگ کرنے والے افسروں سے پوچھا تھا کیا وہ پردھان منتری موڈی گرہ منتری امیچھا اور سی ایم شندی کی چیکنگ بھی کرتے ہیں پوچھا تھا پوچھا تھا پوچھا تھا ادف تھاکرین نے اپنے ہیلیکوپٹر کی چیکنگ پر جو فس کریٹ کیا اس کو لے کر وہ ویروزیوں کی نشانے پر ہیں آج راج تھاکرین نے اس مددے پر ادف کی حرکت کا مضاق اڑایا ممبئی کے ریلی میں راج تھاکرین نے کہا چناف کے ادھکاریوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کس کی چیکنگ کرنی چاہیے اور کس کی نہیں راج تھاکرین نے ادف کا نام لے بغیر کہا جس کے ہاتھ سے پیسے نکلتے نہیں وہ بیگ میں پیسے بھر کر کیا لے جائے گا یہ ہیلیکوپٹر میں بیگ کی تلاشی کا ویڈیو نکال رہے ہیں چناف آئیو کے لوگوں کو کچھ سمجھتے ہیں یا نہیں کس کا بیگ چیک کرنا چاہیے کس کا نہیں جس کے ہاتھ سے پیسہ چھوٹا نہیں ہے وہ بیگ میں بھر کر پیسہ لے کر جائے گا اب تک اتنا تو ان لوگوں کو سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کئی شف سینکوں اور ان کے امیدواروں سے پوچھ کر دیکھئے پیسہ ہی نکلتا ہی نہیں ہے ان کے ہاتھ سے بیگ میں بھر کر کون لے کر جائے گا کیا جانچ کر رہے ہو ان لوگوں نے مہاراشت کو برباد کر دیا ہے چناف کے دوران نیتاؤں کے ہیلیکوپٹر کے جانچ ہونا ایک روٹین میٹر ہے لیکن جس انداز میں ادف تھاکرے نے الیکشن کمیشن کے افسروں کا مذاب اُڑایا وہ اچھا نہیں لگا یہ افسر بھی جانتے ہیں کہ ادف تھاکرے دیوین فرنبیس یا اشارت پاپا جیسے نیتاؤں کے ہیلیکوپٹر میں کچھ نہیں ملے گا یہ نیتا ایسے نہیں ہے کہ اپنے ہیلیکوپٹر میں کھائی پھر کر لے جائیں اور اس بات کی شاید اتنی چرچہ بھی نہیں ہوتی اگر ادف تھاکرے ویڈیو جاری نہ کرتے افسروں کو ڈانٹتے ہوئے دکھائی نہ دیتے ادف کو لگتا تھا کہ وہ کسی گجرات سے آئے افسر کو پکڑ لیں گے اور اسے گجرات پر سے مہاراشت کا ایشو بنانے گے لیکن انہیں ایسا کوئی ملا نہیں آج جب باقی نیتاؤں کے ہیلیکوپٹر کی چیکنگ ہوئی ان کے ویڈیو سامنے آئے تو اس معاملے کی رہی سہی ہوا بھی نکل گئی آج جھارکھن میں پہلے فیس کی ترتالیس ویدان سبا سیٹوں پر ووٹنگ ہو گئی پینسر پرسنٹ سے زیادہ پولنگ ہوئی آج جن سیٹوں پر ووٹ پڑے ان میں پور مکش منطری چمپائی سورین جھارکھن سرکار کے منطری بندہ گپتہ جی ایم ایم کی لیڈر مہو آمان جی پور مکش منطری ارجند منڈا کی پتنی میرہ منڈا مدو کھوڑا کے وائف گیتہ کھوڑا اور اڈیسا کے راجپال رغبر داس کی بہو پورنیما ساہو سمیت کئی بڑے بڑے نیتوں کی سیٹیں شامل ہیں آج پردھان منطری نرین موڈی جھارکھن میں تھے موڈی نے ان علاقوں میں ریالیا کی جہاں سیکنڈ فیز میں ووٹنگ ہونی ہے دیوگھر اور گوڑا دونوں پبک میٹنگ میں موڈی نے کہا پہلے فیز کے رجحان سے صاف ہو گیا ہے کہ جھارکھن میں بدلاوتا ہے موڈی نے کہا وہ آج ووٹ مانگنے کے لیے جھارکھن نہیں آئے بلکہ لوگوں کو سرکار کے شپت گھرن سماروں کا نیوتہ دینے آئے ہیں کیونکہ جھارکھن میں انڈیا کے سرکار بنناتا ہے آج جھارکھن میں پہلے چرن کا مطدان ہو رہا ہے اور بڑی سنکھیا میں لوگ گاجے باجے کے ساتھ ایک لوگ تندر کا اتصال مناتے ہو ایسے جلوس جلوس نکل رہے ایک ایک پولنگ بھٹ میں دس دس بارہ بارہ جلوس نکل رہے یہ خبر ہی اپنے آپ میں بہت طاقتور خبر ہے اور اس لئے میں ایڈوانس میں جھارکھن کے لوگوں کا آبھار بھی بیقت کر دیتا ہوں آپ کے اس سمرتن کے لیے آپ کے اس پیار کے لیے مجھے تو لگتا ہے جھارکھن کا مجھا جزبار جی ایم ایم کانگریز کی سرکار ہٹانا اتنا نہیں ہے اس بار جھارکھن کا مجھا آج ان کو کڑی سے کڑی چناوی سجا دینے کا موڈ دیکھتا ہے مجھے ساتھیوں آپ کو لگتا ہوگا کہ آج موڈی جی کیوں آئے ہیں میں آج آپ کو نمترن دینے کے لیے آیا ہوں نیوتا دینے کے لیے آیا ہوں تیئیس تاریخ کو چناؤ کے نتیجے کے بعد کچھ ہی دنوں میں بی جے پی این ڈی اے کی سرکار کا شبت سمارو ہوگا میں آپ سب کو نیوتا دینے آیا ہوں چناؤ کے دوران جیت کا دعویٰ تو سبھی پارٹوں کے نتا کرتے ہیں لیکن جس طرح کی بات آج موڈی نے جھارکھن میں کہی اسی طرح کے بھوشوانی موڈی نے اڑیسا کے چناؤ کے وقت کی تھی ووٹنگ سے پہلے شپت گھنڈ کی تاریخ بتا دی تھی اور اسی طرح اڑیسا کی جنتہ کو شپت گھنڈ سمارو میں آنے کا نیوتا دیا تھا اور موڈی کی بات صحیح ثابت ہوئی جھارکھن میں کیا ہوگا یہ تیس نومبر کو پتا چلے گا لیکن اچھی بات ہے کہ جھارکھن میں پہلے فیس کی ووٹنگ شانتی پور طریقے سے پوری ہوئی آج جھارکھن کے ساتھ ساتھ دس راجوں کی اکتیس ویدھان سبا سیٹوں اور کیرل کی وائیناٹ ڈوک سبا سیٹ پر بائی الیکشن کے لیے ووٹنگ ہوئی منگال کو چھوڑ کر کہیں سے کسی طرح کی اپری اگھٹنا کی خبہ نہیں آئی کی وہ تصویر دکھاتا ہوں جو آپ کے دل کو خوش کر دے گی کشمیر میں آج کل آرمی کی بھرتی کے کیمپ لگ رہے ہیں اور دیش کی سیوہ کرنے کے لیے اتنی بڑی سنکھیا میں کشمیری نوجوان پہنچ رہے ہیں کی سرکاری انتظامات کم پڑھنے لگے ہیں کیمپ کے جگہ چھوٹی پڑھ رہے ہیں آج بڑھگاؤں میں آرمی کا رکروٹمنٹ کیمپ لگا اس کیمپ میں آٹھ ہزار سے زیادہ کشمیری نوجوان فیزیکل ٹیسٹ کے لیے پہنچے برتی شروعوں سے پہلے رات میں کل گاؤں شوپیا پلواما جیسے کشمیر کے علاقہ علاقہ سے نوجوان بڑھگاؤں پہنچ گئے تھے اس انٹر جہاں فیزیکل ٹیسٹ لیا جا رہا ہے اس کے باہر لمبی لمبی لائنیں لگ گئی تھی حالانکہ بھیڑ زیادہ تھی مہائے لوگ کو پریشانی کا سامدہ کرنا پڑا لیکن یہ لوگ اپنی جگہ سے ہلے نہیں سینکروں نوجوانوں کے لیے فیزیکل ٹیسٹ کے لیے اب کل تک کا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ جگہ کم پڑ گئی اب ان کا ٹیسٹ کل ہوگا اس سے پہلے دو دن بارہ مولا میں بھی بھرتی کا کیمپ لگا تھا بارہ مولا کے کیمپ میں کبڑا، باندیپورا، اڑی اور لولاب جیسے بورڈر علاقوں سے اکیس ازادہ سے زیادہ کشمیری نوجوان تہنچے تھے بھرتی کے لیے آئے لڑکوں نے کہا دیش کی سیوہ کرنا انڈین آرمی کی وردی پہننا ان کا سپنا ہے جو اب انہیں پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ میری بہت 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 بڑی شوک ہے سر بچپن سے اس کی وجہ سے میں نے ان سی سی جو ان کی سر اس میں میں نے آیا میں کیمپ لگایا آر ڈی سی کیمپ لگایا اور ان سی 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 سٹ کے ٹھولڈ روں سر تو وہ سب محنت جو آج کنکلیوڈ ہوئی ہے سر بہت اچھا لگ رہا ہے سر اور آرمی میں جوائن کر کے اپنا گروہلوں کا اور اپنا روزگار تو ہے ہی ہے اور دیش کو بھی سرو کرنے کے ایک موقع ملے گا سر اس سے پہلے بھی دو تین برتی میں نے کیا ہے انڈین آرمی میں بھی یہاں پہ جو ٹی آرمی کیا پہ سر انہوں نے بھی بہت سپورٹ کیا ہم کو آگے میں جب یہاں پہ ہم گروپ میں سٹارٹ ہوئے تھے سٹارٹنگ پوائنٹ سے وہاں پہ بھی سر انہوں نے بہت سپورٹ کیا بولا کہ آپ کو دوڑنا ہے کچھ بھی کر کے آپ کو ریس نکالنے ہیں میں تو ایک چیز بتا سکتا ہوں اس میں جوش ہونا چاہیے سر فوج میں بھرتی کے لیے نوجوانوں کی پھیڑ کشمیر کے نوجوانوں کی بہدوری کے جذبے اور دیش بھکتی کا ثبوت ہے یہ جواب ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ کشمیر کے نوجوان دراستہ پھٹک گئے ہیں ایسے کچھ لوگ ضرور ہیں جو بہکاوے میں آ جاتے ہیں پر جب وہ پولیس اور فوج میں بھرتی کے لیے پھیڑ کی تصویریں دیکھیں گے نوجوانوں کی امنگ اور جوش دیکھیں گے تو ان کو بھی پھرڑنا ملے گی ان کا بھی مند کرے گا وہ بھی اسی لائن میں آ کر کھڑے ہو جائیں اور بھارت ماتا کی سیوا کریں دلی اور انسی آر میں پولیشن کا لیول اب جان لیوہ لیول تک پہنچ گیا ہے ہوا سانس لینے لائک نہیں رہی ایکیو آئی فور سکسٹی سکس تک پہنچ گیا ہے یعنی دلی کی ہوا زہریلی ہو چکی ہے لیکن اس وقت دلی سے زیادہ لاہور کے پولیشن کی چرچہ ہے لاہور میں زہریلے دھوئے کی اتنی موٹی چادہ ہے کہ دن میں بھی اندھیرہ ہو گیا پاکستان میں پنجاب کی چیف مریم نواز نے لاہور میں ریکارڈ توڑ سموک کے لیے بھارت کے پنجاب کو ذمہ دھا ٹھرائیا اثر میں پاکستان کے پنجاب صوبے میں پچھلے ایک مہینے سے بھینکر سموک چھایا ہوا ہے لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ گیارہ سو کو بھی پار کر گیا لاہور کے چاروں طرف ہوئے کہ ایسی موٹی چادر پھیلی ہے کہ دن میں بھی لائٹ جلانی پڑ رہی ہے سموک کے وجہ سے لاہور شہر کو دنیا کا سب سے پردوشت شہر خوشت کر دیا گیا ہے لاہور کے علاوہ اسلام آباد اور راول پنڈی تک بھینکر پولیشن ہے جس کی وجہ سے پنجاب صوبے کی مریم نواز سرکار نے آٹو رکھشہ بین کر دی ہیں سکول بند کر دی ہیں شاجیوں کے پروگرام رات دس پجے تک ختم کرنے کا حکم دیا ہے اس کے باوجود لوگ بیمار پڑ رہے ہیں ایک ہفتے کی بیتر پولیشن کی وجہ سے لاہور میں پچپنہ ہزار سزار لوگ کو ہسپٹل میں بھرتی کرانا پڑا ہے مریم نواز نے اس کے لیے بھارت کے پنجاب میں پرانی کو ذمہ دار ٹھرایا اور کہا وہ اس کے لیے بھگون مان کو چٹھی لکھیں گی مریم کے بیان پر بھگون مان نے آج کومنٹ کیا بھگون مان نے کہا جسے دیکھو اپنے پولیشن کے لیے پنجاب کو ہی دوشی بتاتا ہے دلی والے بھی کہہ کہ لہور والے بھی کیا ساری پریشانی کی جڑ پجاب ہے پاکستان آڑی پاکستان آڑی پنجاب دی مکمانتری مریم شریف نواز شریف دی بیٹی ہو کہیں دی میں پوکاں تمہان چٹھی لکھوں گی تھوڑا توں آہاں لاہور آہوں دہ ہے ایتھو دلی آہے کہیں دے تھوڑا توں آہاں دلی آہوں دہ ہے میں کہا ساڑا توں آہاں گیڑے ہی دے ہی یہ بات اصل مزاق کی نہیں ہے ڈلی سے لے کر لاہور تک ہوا میں زہر ہے پولیوشنیں لوگ بیمار ہو رہے ہیں پردوشن ہندوستان اور پاکستان نہیں دیکھتا وہ تو سب کے لئے اتنا ہی خطرناک ہے اتنی ساری ریسرچ ہیں جن میں کہا گیا کہ ائر کوالٹی خراب ہونے سے ایوریج لائف کم ہو جاتی ہے اور سب سے زیادہ چندہ کی بات ہے کہ کسی کے پاس کے علاج نہیں ہے اگر ہوا چلتی تو پولیوشن کم ہو جاتا ہے کر لاہور میں ایک یو آئی گیارہ ساتھ تک پہنچ گیا تھا آج دلی میں ایک یو آئی لاہور کے مقابلے زیادہ تھا